شہر کے امن امان کی صورتحال اپتر ہے ڈاکو بے لگام ہیں لور مال کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو کا اہل خانہ پر تشدد لاکر بے مالیت کے زیورات اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فیاض ملک سے جو کہ اس وقت اسی گھر میں موجود ہیں فیاض بتائیے گا پولیس کا کیا کہنا ہے سارے معاملے پر اور گھر وانوں کا کیا کہنا ہے بلکل میں اس وقت موجود ہوں لور مال کے علاقے ملک پارک میں ملک پارک کے اس گھر میں جہاں پر خاتون سمیت تین ڈاکووں نے اندر گھز کر وہاں سے لاکھ روپے کی نگدی تلائی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیں نہ صرف ڈکیتی کی واردات کی بلکہ یہاں پر خاتون خانہ کو بھی جو ہے اس کمرے کے اندر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اگر میرا کامرامین آپ کو دکھا سکے تو کمرے میں ابھی بھی خون جو ہے وہ موجود ہے جبکہ پولیس نے بھی یہاں سے اہم شواہد اکٹھے کیے ہیں یہاں سے فرائزنگ ٹیمیں جو آئی تھی انہوں نے بھی جائے بکوا سے فنگر پرنٹس جو ہے یہ اکٹھے کی اس کے بعد ڈاکو جو ہے وہ اس بابچی خانے میں آئے یہاں پر موجود دیگر اہل خانہ کو انہوں نے یرغمال بنا کر اس کمرے کے اندر لے کر آئے جہاں پر انہوں نے اگر میرا کامرامین احسن آپ کو دکھا سکے تو انہوں نے یہاں پر یہ علمارییں جو تھی ان کو توڑا یہاں موجود نغدی زیورات اور جو دیگر قیمتی اشیاء تھی پرفیومز وغیرہ وہ بھی اٹھائے اہل خانہ کے مطابق دو افراد تھے جبکہ ان کے ساتھ ایک خاتون تھی جس نے برکہ پینا ہوا تھا اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئی کہ انہوں نے گھر کی جو بڑی خاتون ہے جن کو آنٹی کا آ جاتا ہے ان سے ملنا ہے تو جب ملازمہ نے دروازہ کھولا تو ملزمان زبردستی اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اصلے کے زور پر تمام اہل خانہ کو یرگمال بنایا بلکہ یہاں پر معصوم بچوں کو بھی جو ہے انہوں نے تھپڑ مارے تشدد کا نشانہ بنایا کہا جائے تو یہ لوروال میں جو تھی ڈکیٹی کی اب تک کی ہونے والی باردات میں بڑی بارداتوں میں اس باردات کا شمار ہوتا ہے دیں کہ میرے ساتھ اس وقت اس گھر کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے چاہیے اس باردات کے بارے میں بتائی گا کچھ سے ہمارے ناظرین کو کہ وہ ڈاکو کیسے گھر کے اندر داخل ہو اور ان کے ساتھ کیا کوئی خاتون ڈکیٹ بھی تھی جی بالکل دو مرد تھے اور ایک خاتون تھی اچانک ان پر ایک بلاہ کی طرح سے نازل ہو گئے ان کو تو پتہ بھی ان سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارا ہمارا محلہ باہر موجود ہوتا ہے گھر میں گوسائے ہیں جیسے کوئی ملنے والے ہیں اندر آئے ہیں اور ان کو باندھا بھی ہے انہوں نے اور بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا ہے اچھا چاہت کتنی مالیت کا نقصان کر گئے ہیں آپ کا سر مالیت تو میں بہت زیادہ جو میں ہماری زندگی کی جمع پونجی ہے وہ لے گئے ہیں ہماری عزت خراب کر گئے ہیں ہماری خواتین کو زدہ کوب کر کے گئے ہیں میری والدہ جو کہ کینسر کی مریضہ ہیں ان کو بیک بھی لگا ہوا ہے موشن والا ان کو یہاں پہ انہوں نے بائیں بازو پہ انہوں نے ان کو خنجر مارا ہے آپ نے باتت سنی شاہت کی ان کا کہنا ہے کہ جو ڈاکو تھے وہ انتہا ہی جھار خانہ انداز میں گھر کے اندر داقل ہوئے اور انہوں نے چاکو کے ساتھ جو ہے خاتون خانہ کو زخمی کیا پھر جب ان کے کپڑوں کو خون لگ گیا تو وہ اپنے کپڑے یہاں پر چھوڑ کر شاہت کے کپڑے جو ہے وہ پہن کر فرار ہو گئے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈکیٹک اس واردات کے بعد انویسٹیکیشن سی آئی اے اور اپریشن کے افسران یہاں پر آئے انہوں نے تحقیقات کی مگر ابھی تک اس واردات میں ملوث ملزمان کا کوئی سراخ شکرا فیاء از ملک تفصیلات سے آگاہ کرے تھے